کہا دے مجبوریاں میں آکا جلے اللہ کھاں دنیا دی میں تیری مجبوریاں مان سکنا حضور دی عزت ہوتے تھے گردنا کٹیاں ہوتے تھے مجبوری ہوئی نہیں کدھی کائنات چودہ سو سال میں نہیں پڑھے آجے تھے حضور دے بارے گل آوے تھے کس نے پیوو ویکھا نہیں تو کیا دی مجبوریاں نہیں پی گلن ہوتے تھے پیوو بھی نہیں ویکھا کٹ کے تھے گردن لے آئے عزت والے زلیلہ نو کٹ دے آنگے حضرت عبداللہ او دے پتر سن عبداللہ ابن عبی دے مخلص مسلمان جدو غزوہ بنی مستلق تو واپس آئے تھے حضرت عبداللہ خود نہیں سن پیوو موجود سی عبداللہ ابن عبی مدینہ پاک دے چورائج کھڑے ہو گئے تلوار ننگی کٹ کے اپنا پیوو آیا صحابہ لنگ دے رہا تھے پیوو آیا انہیں کہا رکیے انہیں کہا تو کی گل کیتی سی میں ایسا تھا نہیں تو ایک ہل کی تھی ہم عزت والے زلیلوں کو مدینہ سے نکال دیں گے اے تھے کہے میرے سامنے محمد الازوان الازل حضور ساریاں وڈیاں استوالین میں سب تو وڈا زلیل ہیں اے تھے کہے گل کون گل کر رہا جی پتر پیوناڑ گل کر رہا کیڑی مجبوری ہے آج مجبوریوں کے خاطر تم حضور کے تشمنوں سے کڑے ہوتے ہو حشر کہ ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون ہو رہا ایک ایڈی مجبوری کہنا دی تمجھو اے بھی تا ہو سکتا سینہ حضرت عبداللہ کیسے اور صحابی نے کہا دے یار تو کر میرے تا پیووے نا نا ابو تلوار آجی محمد الازوان الازل فقال ابو ہو ویلکا وہ کہنے لگا آہ میں تیرے پیوو نہیں انہیں کہا پیوو تو ضرور ہے میں کلمہ حضور تا پڑے آج پر گال لے تھے کارتو اے زلے جڑی انہیں کہتے کہنا پیڑنے ہی نہیں تھا تلوار بے کیا تے پھر فوراں کہنے لگا میں کہنے ہوئے میں کہنے ہوئے وہاں کہنے ہوئے انا کولو محمد الازوان اوہ میں کہنے ہوئے حضور وڈیان میں وڈہ زلیل ہوئے میں وڈہ زلیل ایک کون گل کروارے آپ پتر کہنے تھے پیونو کہے تھے میں وڈہ زلیل ہوں ایت جڑی طالب اللہم بیٹھیں دسو جی ازلو زلہ یا زلو زلہ تن فو ازالون افلو تفزیل المذکر میں نو ازلو کیوں شاہ جی؟ سب تو وڈہ زلیل ایت جناب کام کیتا کوئی نہیں کہنے تاریفاں کرو تاریفاں کرو ایت حضرت عبداللہ حضور جو گل کیتی نا اے نہیں صحابہ نو جا کے کہا کہ میں آج اتنی وڈی گل کر کے نا نا ایک گل چل دیں چل دیں حضور تک پہنچ گئی کہ آج پتر نے پیو نار اینج گل کی تی نبی دی عزت وستے تفعاجبہو حضور بڑے خوش ہوئے اے نہیں فرمایا اوہ پتر رہو پتر رہو پتر رہو پتر یو نا اینج نے حضور فعاجبہو اگلی گل تے ویسی میں نو ڈا جاندی میں کہا دوم جہاند مالک قومن تے اپنی عزت تے وشکر حالہو حضور نے شکریہ بھی ادا کی تا فرماو میرے غلام تے پیو بھی نویک ہے میرے وستے اگر کوئی چاہتا ہے دنیا میں اپنی عزت آب روح اور حضور بھی اس کا شکریہ ادا کریں تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے حضور کی عزت پر کسی کو نہ دے اے تے گل بھی بدل جاندی میدان اوہ دی حضرت سعید جنہوں تیر چلا رہا ہے حضور کی فرما دے قانون بدل دیتا ساری دنیا کہن دی حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو حضرت سعید حضور تے سامنے کھڑ گئے حضور تے دشمنہ نے تیر ماریا تو حضور نے فرما ارمے یا ساد فدا کا بی و امی فرماو ساد میرے دشمنہ نے تیر مار میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو ایک ہزار تیر چلایا میدان اوہ دیش سیرت نے گارہ لکھیا ایک ہزار وری حضور فرمایا ساد میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو اسی اہمے نہیں ناموس رسالت مسئلہ لیا کے تے چلے ہوئے اے تھے گارلی ہو رہے ہوتے حضور خود قانون بدل دیں دیں ساری دنیا کہوے میرے ماں باپ قربان ہو ہون تے جدوں حضور تیزت آپ مسئلہ آوے تے حضور فرما میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو آج لوگ سمجھتے ہیں یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ایسی مولی خادم لگا رہتا ہے میں پڑے یہا کچھے میں پڑے ہی اسلام یہا کچھے کہ انہیں جانا انہیں مانا بس میں حقیقت وڑنا داس رہا میں اور گال پڑی ہی کوئی نہیں حضور قانون بدل دیتا اس تو وڈی کوئی گال ہے جی حرم یاساد فداقہ بیو امی اللہ